ابھی آپ کو بتائیں کہ انصداد دہشتگردی عدالت کا سانحہ نو مئی میں ملوث مفرور پی ٹی آئی رہنماؤں کی جائدادیں ضبط کرنے کا فیصلہ عدالت نے پی ٹی آئی رہنماؤں فیض اللہ کموکہ، کلیم اللہ کموکہ، اصل معظم اور حبکوک گل کی جائدادیں ضبط کرنے کے حکمات جاری کر دیئے عدالت کی جانب سیندہ پیشی پر عمل درامت رپورٹ بھی طلب کے لی گئی ہے انصداد دہشتگردی عدالت نے سانحہ نو مئی میں ملوث مفرور پی ٹی آئی رہنماؤں کی جائدادیں ضبط کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس سلسلے میں فیض اللہ کموکہ، کلیم اللہ کموکہ اور دیگر کی جائدادیں ضبط کرنے کے حکمات جاری کر دیئے گئے ہیں باخبر رہی ہے ہر جگہ ہر وقت بروقت ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانئے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ